السلام علیکم قائز ایک برینڈ نی ویڈیو میں سب کو ولکم تو قائز آج کا گیم اینڈ تک دیکھنا نہیں ہے بلکہ لازمی دیکھنا ہے کیونکہ اس گیم میں ایسے مومنٹ سے ریکارڈ ہوئے ہیں جو آپ لوگوں نے مس نہیں کرنے کافی تگڑا گیم کیا ہے اینڈ میں آپ لوگ کو دیکھو گی کہ بھائی بھائی کس طریقے سے ہم لوگ دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں اوکی یہاں پہ ایک حبیب بھائی کے پاس دو بندے تھے قائز ایک نے تو رشت کر دیا اور حبیب کی اچھی بہت کم رہ گیا ناک کر دیا انہوں نے ضرور بڑ بندہ ابھی بھی ہے ادھر ایک اور آرہا ہے بائی ہم لوگ لٹری چلو گیا ایک ہی حبیب اوپر کی سیٹ ہے اور بندہ بھی ہے یہاں پہ نہ تو گولیاں تھی نہ ہی لوٹ تھی اور یہاں پہ بندے رشت کر ہی جا رہے تھے بہت مشکل سے بچے ہیں اور پیچھے حبیب بھی ناک تھے تو ان کو ریوائیب کی بھی ٹرائی کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ان کو ریوائیب بھی کرا دیں جو شروع میں اترتے ہوئے گرینہ والے دیتے ہیں وہ ہی میڈیگئٹ تھی تو نہ صرف میڈیگئٹ لگا یہ بلکہ بھائی کو ریوائیب بھی کر رہا ہے تو یہ مومنٹ کافی ہارڈ تھا دیکھنے میں پرنس گیمنگ کو یہاں پہ کافی اچھا باڈی سپریہ ہو اور یہاں پہ ناک اینڈ فینش کر دیا ہے بھائی جیسا کہ میں نے بولا تھا مومنٹس بہت زیادہ ہارڈ تھے کیونکہ لوٹ کے بغیر اگر آپ پہ سکورٹ رش کر رہا ہوں تو بھائی کیا مومنٹ ہوتی ہے وہ اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے دو کل گائز کنفرم کر لیا تھے یہاں پہ آپ لوگوں نے سبسکرائب کر لینا ہے بیلڈ نوٹفیکشن آل پہ کر لینا ہے ٹک ٹاک پہ میں یہی اعلان کر رہا ہے بھائی جیسے ہمارے بھائی ٹین کے پہلے بولتے تھے اب اگر فائیو کے کرا دیتے ہو تو ہم لوگ لائف سٹیم سٹارٹ کر دیں گے فائیو کے سے ہی یہاں پہ گائز ایک بندہ تھا یہ بھائی بھٹھا ہے ڈی ایم ٹی فریہ گائز کافی ٹائم سی یہ بندہ کیاپ کر رہا تھا بعد میں بھٹا چلا ہے بھائی اس روم کے اندر ہے تو اس کو ہم لوگوں نے کافی چیٹ شوٹ دیا تھا اوپر بھی ایک بندہ ہے ایک بڈی شوٹ چالو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کو کافی اچھے ریڈ نمبر لگیں اور فریہ کا یہاں پہ پورا سکار دیکھ رہا تھا ای ٹینک نکلی والی ڈی ایم ٹی فریہ تھی بڑھ تھی ضرور فریہ کا اپنے ہی لیول ہے اگر ٹیم میں آجائے رینڈم تو بھائی آفکورس بہت زیادہ اللہ کی لیول پر گیم جاتی ہے کیونکہ اب تو وی بیج رہا نہیں ہے تو اس وجہ سے کافی سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ریل والی ہے یا نکلی والی ریل والی ہے تو بھائی اس کو تو سب جان رہے ہیں اس وجہ سے لوگوں نے کائن ہیں اور ان کے نام بھی کافی کر رہے ہوئے ہیں کیونکہ بھائی انہوں نے ریجن ٹاپ پوش کر رہا ہے تو آفکورس بھائی ان کا نام کافی کرنا بنتا ہے اس کے بعد ہمارے چار کل ڈانو چکے ہیں اور اٹھائیس بند ہیں یہاں پہ ابھی بھی آلائیو تھے اپنے ساتھ بھائی حبیب بھائی ہیں اور ان کے ساتھ دو رینڈم پلیئر ہیں ہم لوگوں نے پوری کوشش یہ کری تھی کہ اس گیم کو کوئی ہویا لے کے جائیں اسی لی تو گائز یہاں پہ اپنے وہ زون جو ہے بہت زیادہ ڈیمیج دے رہا تھا اس وجہ سے ہم لوگوں نے استعمال کر رہے ایک لاؤنچ پیڈ جس کی وجہ سے مشین گن لے کے ہم لوگ سیدھا سیف زون میں آ گیا اور سارا سکارڈ ہمارا مزے کی بات یہ تھی کہ لاس زون میں سروائیو کر رہا تھا اگر آپ لوگوں کا سکارڈ لاس زون میں بھی زندہ ہو پورا تو بہت زیادہ چانسز یہ ہی ہوتے ہیں کہ آپ کا بویا جو نا وہ ایزیلی ہو جائے اوپر روم کی سائیڈ جو بندہ تھا وہ ناک ہے اور گاڑی والا سکارڈ یہاں پہ پورا کنفارم ہو گیا اوپر والا تو ابھی تک ناک ہی پڑا ہوئے ہیں بڑ نیچے کی سائیڈ جو سکارڈ آیا تھا ان کا پورا بھئی کنفارم ہو گیا ہے تو لاس زون میں مائنس تو ان کا نہیں ہوا ہوگا کیونکہ اس میپ کے اوپر بھئی لابی آج کل بہت زیادہ ہارڈ آ رہی ہے پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ برمودا کی اوپر آتی ہے بٹ آپ تو الپائن وغیرہ کے اوپر بھی کافی اچھی آتی ہے کیونکہ یہاں پہ اگر دوسرے میپ آپ لوگوں کے ڈاؤنلوڈ ہوں تو کافی سارے لوگوں کو نہیں پتا لیکن بتا دو پلس زیادہ ملتا ہے آپ لوگوں کو دس پرسنٹ تک کا ایکسٹرا پلس دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ کے پاس سارے میپ ڈاؤنلوڈ ہوں ہویا ہو یا نہ ہو تو ہر گیم میں آپ لوگوں کو ایکسٹرا پلس ملتا ہے اگر آپ لوگوں کے سارے میپ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہوں تو ایک بندے کی ہم لوگوں نے شاپ سے سپاری لی تھی تو وہ سامنے کی سائڈ ایک ہوم کی آ رہا تھا بندوں نے بھائی اپنی اپنی لوکیشن ایک اور بندہ یہاں پہ ناک ہے اپنی اپنی لوکیشن جگہ کو سیف کرنے کے لیے بھائی پوری تیاری کر لی ہے کیونکہ ان کے پاس اگر پرمنٹ کور رہے گا تو ان کے بویا کے چانسے زیادہ ہو سکتے ہیں اس وجہ سے سب لوگ پرمنٹ کور پکڑنے کی ٹرائی کر رہے ہیں جو بھی زون میں اپنے سامنے سے آئے گا تو وہ تو گاڑی سمیت پہ اڑھائیں گے کیونکہ مشین گن اپنے پاس ساؤ گولی وہ بھی ایکس والی تو ایک بندہ تو اس سائیڈ پہ ضرور آیا تھا اس نے تو پرمنٹ کور پکڑ لیا ہے پیچھے کی سائیڈ بھی بندے چالو تو اپنے ٹیم میٹس کی بات ہی شاید ہی گن ہے یہاں پہ بھائی گائز تھری وے فور تھا اپنے سکوڑ کی تین بندے ضرور آلائے تھے اور یہ ایک گاڑی لے کے ادھائے رش کیلیا آ رہے یہ بھی مرے گا پیچھے کی ساتھ جو دو تھے ان میں سے ایک ناک ہے اچھا ایڈ شوٹ لیک کورپرا یہاں پہ رش کیلیا آئے تھے بھائی ان کو ایڈ شوٹ پڑا ہے پہلے بھی پڑا ہے گاڑی پہ اور ایڈ شوٹ اس کا کل کنفرم کرتے ہیں ٹوٹل تین بھائی تین تھا کہ ہم لوگ میں نے راش کرنے کے ٹرائے کری یہاں سے سیدھا لانچ پڑھ لے کے اچھا اچھا شوٹ اور دوسرا بندہ بھی ہے اور اس کی سب سے بڑی بھائی اس کا دماغ لگانا بولوں گا اس نے موسٹر ٹراک پکڑ لیا کار کیا رہا ہے بھائی پہلے زون میں گھزیٹ کے لے گیا ہے اب یہ تھری بھائی ٹو ہے بھائی یہاں پہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ بھائی مس ہونے والا ہے بھائی چیک کرو آئے یہ موسٹر والے بھائی ان کے لئے کچھ سپیشل لائنیں ہو جائیں بہت ابھی یاد نہیں ہے تو وہ نیکس میں آپ لوگوں کو سنا دوں گا کافی اچھی لائنیں لکھی ہوئی تھیں بہت ابھی اس ٹائم پہ مجھے یاد نہیں ہے تو یہاں بھائی تھری بھائی ٹو تھا اور ابھی بھائی کو بھی موسٹر والے نے بھائی گدھے رہے بھائی ٹکر دی اور اس کے ساتھ اکیلے ہی پلیئر بچے ہیں اپنے سکارڈ کے ون بے ٹو ہے نو ہے آپ بھی ون بھی ون ہے بھائی اس ٹیم میٹ کو نلہ ٹیم میٹ بھائی رنڈام ہے اس کو بول بول کے ہزار دفعہ میں نے بھولا ہے بھائی وہ ایم ٹین سے بھائی گن سوچ کر کے گروز ایکس سے مار لے اس نے وہ نہیں مارا ہے اس کے پاس ایزی لی چانس تھا آپ چیک کرو کہ کتنا ایزی چانس اس نے بچ کر رہا ہے بھائی جب فولو نہیں کرتے ایک اچھے پلیئر کی انسٹرکشن کو تو یہ ہی ہوتا ہے جو اس بندے نے کے ساتھ ہوا ہے ایزی والا بوجیہ بھائی سامنے والے پلیئر کو دیکھ کیا آگیا ہے سب سے بڑی گلتی تو ہماری تھی کہ ہم لوگ کھلے میں چلے گئے بھائی بھاگنے کی ٹرائز ضرور کری تھی بٹ موسٹر ٹرکس کا مقابلہ نہیں ہے بھائی ایک ہی ٹکر مارتے ہیں اور بندے کی اچ پی گئی اوپر سے سامنے کی سیٹ جو بندہ ٹی شرٹ میں اٹھانا اس نے بہت گندہ بھائی مارے اس وجہ سے مار گئے تھے ہم لوگ واقعی یہ چیک کر رہا ہے یہاں پہ کافی اچھے شارٹ ضرور کر رہا ہے اس بندے نے ایم ٹین ٹین شپ تھی اور سامنے والے کے پاس بھی سیم گن تھا اس نے اس کو میڈیکٹ تک مارنے کا ٹائم دیا یہ چیک کر رہا ہے یہاں پہ چیک کر رہا ہے ایزی لی اس بندے کو مار سکتا تھا بھائی اگر یہ بندہ گن سوچ کر لیتا کر روزہ سے یہ مومنٹ تھا جہاں پہ بھائی ہمارا بھائی ہو سکتا تھا بھائی اس بندے نے بھائی وہ ہی ارکت کی پل نوگڑوں والی اور یہ بھائی سامنے والے پلیئر کو دے دیا باقی گیس سر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے دل نوڈیفکیشن آل پہ کر دو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کریں